سلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیرستے ہوں گے دوستو ٹیسٹو اسٹورم ہارمون کی کمی جن کے اندر آ جاتی ہے ان کے اندر مردانہ کمزوری سستی کاہلی آ جاتی ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی سست اور کاہل ہو جاتے ہیں اور مردانہ جو طاقت کا جو لیویل ہے وہ بھی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اچھا نہیں کرتی پارٹنر سے ملنے کو دل نہیں کرتا اور بلکل شریر کے اندر سستی اور کاہلی رہتی ہے دماغ پریسر میں رہتا ہے اور چڑ چڑا پن رہتا ہے یہ ہارمون کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے سر کے بال چلے جاتے ہیں شریر میں کمزوری آ جاتی ہے سستی کاہلی رہتی ہے چشتی بدن میں نہیں رہتی یہ سب ہارمون ٹیسٹوٹورن کی لیویل جب کم ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر جسمانی کہلی جی مردانہ طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہے اس لئے دوستو اپنے آپ کو چشت رکھنے کے لیے طاقتور رکھ لینے کے لیے پاور فل بنانے کے لیے بڑھا پے تک اپنے آپ کو نوجوان بنانے کے لیے اور آپ کی مردانہ طاقت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کا ٹیسٹوٹورن اور ہارمون جو ہے یہ آپ کا بالکل صحیح پاور فل رہنا چاہیے تو آپ بھی پاور فل رہیں گے آپ کی طاقت مردانہ جسمانی پاور فل رہے گی فیش کی اعتبار سے آپ کا شریر بڑا ہو سکتا ہے لیکن اچھا اور آپ کی جو پاور مردانہ ہے طاقت ہے وہ کم بلکل نہیں رہے گی آپ کی سو سال بھی عمر ہو جائے پھر بھی آپ پارٹنر کو نہیں چھوڑیں گے خوشی کرتے رہیں گے تو دوستو آج میں آپ کو بتلاوں گا آپ کی ٹیسٹوٹورن کو بڑھانے کے لیے ہارمون کو اپنے بڑھانے کے لیے کیا آپ کو استعمال کرنا ہے اور کچھ باتوں کا آپ کو خاص کر دھیان رکھنا ہے چلی بینہ دیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں ہارمونز کی کمی کو کیسے دور کرنا ہے کون سی دوائی کا ہمیں سیون ضرور کرنا ہے تو دوستو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر اول پر پریس کر دیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اپنے ہارمونز کو بڑھانے کے لیے ٹیسٹو سٹورین کی لیویل کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے کچھ باتیں پہلے یہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں پھر میں آپ کو دوائی بھی آپ کو بتلاوں گا سب سے پہلے آپ اپنی نیند کو پورا لیں یعنی رات میں آپ زیادہ موبائل میں لیپٹوپ میں کام میں ورک میں نہ لگیں رات میں جب سونے کا ٹائم ہو تو آپ اپنی نیند کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے نیند اپنی پوری مکمل پوری لیں دوسری چیز آپ سردی کا اگر موسم ہے تو شلاجیت گہوں کی دانے کے برابر شلاجیت آپ پانی میں یہ دودھ میں گھول کر آپ سردی سردی استعمال کریں یہ بھی بہت اچھی رہے گی آپ کی ٹیسٹو سٹورین اور لیویل کو بڑھانے کے لیے پھر دوستو ایکسور سائز روزانہ آپ کریں سردی کا موسم یا غریمی کا موسم آپ ایکسور سائز ضرور کریں پھر دوستو آپ روزانہ سورج کی روشنی ضرور لیں سردی کی موسم میں دھوپ آپ کو ضرور روزانہ لینا چاہیے لیکن گرمی کے موسم میں بھی تھوڑی سی سورج کی کنی دس سے پدنے میٹ ضرور آپ کو لینی چاہیے تو دوستو یہ کام آپ کو ہمیتر کھانا آپ کو بھوجن ہمیشہ آپ کو تازہ کھانا چاہیے اس سے آپ کے ٹیسٹو سٹرین لیویل بڑھے گا اور آپ کے سہت اچھی رہے گی ویٹامین بڑھیں گے ہارمونز آپ کے بہت اچھی لیویل میں بنیں گے اور بڑھیں گے لیویل آپ کا بڑھے گا دوستو اب بات کرتے ہیں نسکی کے بارے میں تو دوستو آپ کو لینا اسگند جس کو اسگند نہ گوری بھی کہا جاتا ہے اسگند کا پاورڈر اوریجنل آپ کو لینا ہے آپ کو روزانہ ایک چمچ رات میں دودھ سے اسگند کا پاورڈر روزانہ استعمال کرنا ہے پرنتو ایسے آپ اگر روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ہارمونز کی کمی ٹیسٹو سٹرین کی جو کمی ہے آپ کی یہ بلکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی